آج عمران خان صاحب کیمرا لہور انصدازے دستگردی دارت میں پیش ہوئے ہیں آج خان صاحب کو پھر یہاں پہ انٹی ٹیرزم کورٹ میں آنا پڑا پانچ مقدمات آج لگے ہوئے تھے آپ یہ دیکھ لیں کہ چھوٹیوں کے اندر بھی یہ سلسلہ جاری ہے چھوٹیوں کے اندر بھی یہ سلسلہ رک نہیں رہا یعنی کہ چھوٹیوں میں ہمیشہ ارجن نویت کے معاملات جو ہیں وہ کورٹس کے اندر لگے ہوتے ہیں جیسے کہ بیلز وغیرہ لیکن آپ دیکھ لیں کہ حکومت کس حد تک اور کس حد تک ایک پلان بنا کے ملک کے جو ہے وہ عظیم لیڈر کو اور مسلم امہ کے لیڈر کو عدالتوں میں زلیر کیا جارہا ہے ہر روز پیشیاں بھوکت رہے ہوتے ہیں آج وہ پونے آٹھ کے قریب عدالت کے اندر پہنچے ہوئے تھے اور یہاں پہ آج یوٹی جائد نے سمات کی ہے اور آٹھ تاریخ کے لیے یہ پانچوں مقدمات میں تاریخ ہو گئی ہے یہ پانچ مقدمات تھے کیا تین مقدمات نو مئی کے بعد کے ہیں اور دو پہلے کے تھے یعنی کہ سب میں ایمہ کا رول ہے کہ عمران خان صاحب کی ایمہ کی اوپر توڑ پڑ ہوئی یہ ہوا وہ ہوا سارے کے سارے جھوٹے مقدمات بنایا جا رہے ہیں نو مئی کے حوالے سے چار مقدمات میں عمران خان صاحب کی زمانت کنفرم ہو چکی ہے کنفرم کس بنیاد کے اوپر ہوئی ہے کہ حکومت جو ہے وہ کوئی ثبوت دے نہیں پائی اور وہاں پہ کوئی شواہد نہ ہونے کی وجہ سے اسلامباد دسٹری کورٹ میں چاروں مقدمات کنفرم ہو گئے ہیں تو اس طرح کے یہ کیسز ہیں جن میں آئے روز پیشیوں ہو رہی ہیں جن میں آئے روز انویسٹیگیشن کے لیے پولیس کے پاس جانا پڑتا ہے لیکن ان کے پاس ہے کچھ نہیں اور صرف اور صرف خان صاحب کو ذلیل کرنے کے لیے سارا پروگرام بنایا گیا ہے اور ہر روز ذلیل کیا جا رہا ہے بہت شکریہ